اسلام علیکم میرے نام ہے زوہیبت اور یہ ہے بلدیات کے نام پہ ایک اور میٹھی گولی بنام سرکار بلدیات جنسی ہے یہ بڑی ایک نازک سی گھڑی ہوتی ہے جو کسی بھی حکومت کے دور میں آتی ہے کیونکہ بلدیات میں اب اپنی تمام تر طاقتیں تمام تر اختیارات اپنے ہاتھ پاؤں کاہٹ کر بلدیاتی حکومتوں کو دے دیتے ہیں سبائی حکومتوں کو یہ کرنا پڑتا ہے اور یہ آئین میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو اسی طرح کرنا پڑتا ہے جب بلدیات جنسی ہیں پوری طرح لاغو ہو جاتے ہیں پھر جو ایم پی ایم ایس کے فنڈز کے نام پہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ان کو جو پیسے اور جو سکیمیں ملتی ہیں پھر وہ نہیں ملتے کیونکہ ایم پی ایم 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 صرف وصرف لیجسلیشن کے لیے ہوتے ہیں قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں جبکہ بلدیاتی لوگ جنسی ہوتے ہیں وہ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور تمام کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو بجڈ یہ سبائی حکومتیں فراہم کرتی ہیں یہ ایک بیسک سا قانون ہے لیکن جو ہی بلدیاتی حکومتوں کا نام لیا جاتا ہے ایم پی ایم ایس کو لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اب ہمیں اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے بلدیاتی لوگوں کو دینے پڑیں گے ابھی نیا شور اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی جو جو نظام ہے وہ دوبارہ رنیو ہوگا اور اس کو اندر لوگوں کو پاور ملے گی اور لوگ بڑے طاقتور ہوں گے کیونکہ مارچ میں جا کے سینٹ کا الیکشن آئے گا اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے تحریک انصاف یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنا جو نام ہے وہ بہتر کر سکے جو جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہم نے پاکستان میں دیکھی ہیں آج تک انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے لیے نا ایک بہت عجیب سی ہڈی ثابت ہوتے ہیں ان کے گلے میں جو نا اگلی جاتی ہے نا نگلی جاتی ہے تو وہ ہڈی جو انسی ہے اگلنے نگلنے میں وہ پریشان رہتے ہیں جو پچھلی بار پاکستان مسلم نگنون کی حکومت تھی تب بھی عدالت کے کہنے پر جو کہ اب جمہوریت کی چیمپین ہے ان کو عدالت کے کہنے پر یہ بلدیاتی انتخابات کروائے گئے اور اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کوشش کر رہی ہے کہ لنگل آن کرے ڈلے کرے ڈلے کرے ڈلے کرے تمام ڈلے ٹیکٹکس جن سے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کسی طرح ڈلے ہوتے جائیں اور جو اس سے پہلے بلدیاتی حکومتیں تھیں حالانکہ وہ پاور میں نہیں تھی لیکن پاکستان مسلم نگنون کی ایک سریعت تھی تو پاکستان طریق انصاف نے ان کو بالکل پنجاب میں وائپ آؤٹ کر دیا انہیں کہا کہ نہیں بھئی تم کام نہیں کر سکتے ہم نیا نظام لے کے آئیں گے اس نئے نظام کے تحت تم لوگ کام کرو گے ابھی بلدیات جو ان سے یہ ہے وہ کمزور ترین اقائی ہے جو سب سے مضبوط ہونی چاہیے تھی بلدیات کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی ہم چل کے پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے صدر ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کے کیمپ کے اندر کیا صورتحال ہے اور ان کے کیمپ کے لوگ جو ان سے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات کو لے کر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک اور آپ کو ایک ڈیویلپنٹ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال دوہزار انیس دوہزار بیس کا ایک ڈیویلپنٹ بجٹ تھا جو مینسپل کورپریشن کا تھا جو مینسپل دیویلپنٹ کا تھا جو لاہور کے لیے رکھا گیا تھا وہ ان کو دوبارہ رویائیو کر دیا گیا جو کرونا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے رک گیا تھا اور ان ہولڈ چلا گیا تھا وہ دوبارہ ان نمائندوں کو ان ٹکٹ ہولڈرز کو مل گیا ہے یاد رہے کہ یہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کو نہیں ملا یہ تمام ایمپی ایز ایم اے ایم پی ایز ایم اے نے اس کو ملا ہے لیکن وہ جو ملا ہے اس کے اندر کتنا ایک لگا ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو انسا ایلوکیٹ تو ہوا ہے سکیمیں جو انسی ہیں منظور تو ہوئی ہیں لیکن ٹینڈر پاس نہیں ہوئے وہ سکیمیں جو انسی ہیں وہ اسی کی طرح اسی طرح اون ہولڈ پہ ہیں اور جتنے لوگ سی ایم کے یا وزیری عظم کے یا چوہدی جاہز صاحب کے قریب ہیں وہ تو اپنا فائدہ لے رہے ہیں لیکن جو لوگ قریب نہیں ہیں وہ دور جاتے جا رہے ہیں ایک نراز کارکن سے بھی آپ کی بات کرائیں گے لیکن چلیں پہلے چل کے جاہز صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ بلدیات کا جو تمام کا تمام جو سیچویشن کریئیٹ ہوئی ہے بلدیات کے اوپر اس پہ چوہدی جاہز صاحب کیا کہتے ہیں ان سے بات کرتا ہے بلدیات کا جو شور ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے اور بلدیات کے الیکشن جن سے قریب آتے جا رہے ہیں الیکشن تو سینٹ کے بھی قریب آتے جا رہے ہیں لیکن بلدیات جن سے یہ بڑی اہم ہے عام لوگ بہت زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ آفس میں اور وہاں میں ارسا صدر پنجاب چوہدری اجاز صاحب موجود ہے اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں جی والے کے مسئلہ اللہ کا احسان ہے شکریہ چوہی صاحب بلدیات کا الیکشن آنے لگا آپ کی تیاری پوری ہے آپ لگتا آپ کو کہ آپ لوگوں میں دوبارہ جا پائیں گے اور ان کو ووٹ کے لیے کہیں گے اپنے لوگوں کے لیے دیکھیں میں آپ سے ارز کروں اللہ تعالی کا خاص احسان ہے بڑھ صاحب کہ یہ جو کوویڈ ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے اس لئے میں سمجھوں توجہ ابھی ہونا شروع ہوئی ہے کہ لوکل گارنمنٹ کے الیکشن کی طرف ہم دیکھ سکیں بلدیات کا جو سسٹم ہے غیر جماعتی جو چیئرمنٹ کے الیکشن ہے اس پہ آپ کے اپنے لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا آپ کے ساتھ کہ یہ غیر جماعتی ہے دوسرا جس جو الیکشن پروسس ہے کہ سات لوگ سیلیکٹ ہوں گے جو ہائیس نمبر ہوگا اس میں عوضہ ملنا شروع ہوگا اور نیچے ساتھ تک آئے گا اس پہ کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا آپ کے ساتھ بڑھ صاحب لوگوں کو ابھی پوری طرح اسے سمجھ لینا چاہیے اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے اصل میں یہ دو ایکٹ ہیں الگ الگ ایک ایکٹ ہے جو نواہی کاؤنسل جسے نیور اٹھا جا رہا ہے اور دوسرا پنچائت جسے ویلج کاؤنسل کہا جا رہا ہے یہ ایک نظام ہے نیچے اور یہ نون پارٹی نظام ہے جو گاؤں کا یا محلے کا ایک نیچرل بڑا بنتا ہے وہ اس میں منتخب ہو جائے گا غیر جماعتی الیکشن کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ کیسے اس کو ٹکل کریں گے آپ کیا آپ کا بندہ چنیں گے آپ کی یہ ہمارا بندہ اس کو سپورٹ کریں گے یا مورل سپورٹ کریں گے یا جائیں گے اس کے الیکشن میں کیا کریں گے پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ سمجھ لینا ایک ایکٹ یہ ہے دوسرا ایکٹ یہ ہے جو پولٹیکل الیکشن ہے وہ ہے سارا میٹروپولٹن کارپریشن تحصیل مونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی یہ چار سو پچپن ہے پورے پنجاب کے اندر یہ ٹکٹ جاری ہوں گے اور الیکشن اس کے اوپر ہوگا آپ کا جو سوال ہے اصل میں ہم مداخلت نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے ہم مداخلت نہیں کریں گے لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ آف دی ریکارڈ کیا پارٹی فنڈ دے گی چیرمن کو آف دی ریکارڈ نہیں کوئی فنڈ ہم نہیں دے رہے آف دی ریکارڈ کوئی آئے گا مجھ سے سیکھنا چاہے گا کہ نیبر اٹھ کا الیکشن کیسے پلان کرنا چاہیے تو وہ میری ذمہ داری ہے میں اسے بتاؤں کہ الیکشن اس طرح پلان کرنا چاہیے تو اس کو فائنانشلی سپورٹ نہیں کریں گے تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے فائنانشل سپورٹ نہیں ہوگا چھوٹا سا یونٹ ہے چل پھر کے دیکھیں نا پانچ سو گھر کا یونٹ ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا جی ہزار گھر کا یونٹ ہے فور ایکزیمپل جی ٹھیک ہے یہ تو پیدل پھر کے سارا الیکشن لڑا جا سکتا ہے کوئی خرچہ کرنی کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے میر کے الیکشن میں آپ کیا کریں گے آپ البتہ یہ تو پارٹی الیکشن ہے اس پارٹی الیکشن کے اندر ہم ایک یعنی میر جہاں پہ بھی ہوگا اور یعنی پرٹیکلوری لاہور کا لارڈ میر اس کپیسٹی کا اس وین کا اور اس یعنی کام کی صلاحیت کا اس فرد کو سامنے لے کے آئیں گے جو حقیقی طور پہ پورے نظام حکومت کو آپ نے کوئی نام چنے میں میر کے لیے کچھ آپ کے ذہن میں ہیں کچھ لوگ بٹ سب اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے میں سیریسلی اسی پہ کام کر چکا ہوں اور ایک کچھ شیئر کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے کہ ابھی ذرہ زیادتی ہوگی اگر میں پہلے کچھ بیسک چیز پہ آتے ہیں کیونکہ جس وجہ سے آپ نے الیکشن لڑنے ہیں جس وجہ سے آپ کے لوگ شاید جیتے ہیں اور جس وجہ سے آپ کو ووٹ پڑیں اگلے الیکشن میں وہ ہے آپ کی کار کردگی ابھی مینسپل کارپوریشن کا ایک بجٹ جو پچھلے سال میں تھا نائنٹین انٹو اٹو انٹی اس میں بہت سارے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی پیسے ملے کچھ کو نہیں ملے کچھ کو ملے کچھ ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی آئے کوئی پانچ پانچ کروڑ دا ایون یہ کہا گیا کہ ایم ایز کو دس دس کروڑ پہ تک کا بجٹ دیا گیا وہ بجٹ شہر میں کہیں لگا وہاں نظر نہیں آیا ایسا کیا وجہ بنید کوئی بجٹ کسی فرد کو نہیں آتا کبھی بھی نہیں آتا صرف یہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی سکیم دے دیں جی ٹھیک ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن جن کو مجھے مثلا ملا ہے نا تو میں نے سکیم دیا ساڑھے پانچ کروڑ میں نے سکیم دیا ہے اور میں نے اپنی وہ گلیاں متین کی ہیں جہاں پر کام ہونا ہے اور میں نے اپنے جو پبلک ہیلتھ کے پاس ہیں جو سب سے محروم علاقے ہیں جہاں پر چالیس چالیس سال کام نہیں ہوا نہ سیوریج نہ وارٹ سبلائی نہ سٹریٹ پی سیزی کچھ بھی نہیں ہوا کون کون سیوری سب ہم بتائیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کوٹ لکپت ہے جی ٹھیک ہے چنگی امر صدو اور یعنی یہ جو ملہکہ آبادی ہیں یعنی مغربی سائٹ پھر اس پر روڈ کی جنرل آسپیٹل کی بیک سائٹ ہے ساڑھے پانچ کروڑ جی جی کام اس کا شروع ہو گیا ہے میں نے چھ سائٹس کے اوپر جا کے اس کو کک آف کر دی ہے ابھی آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام لسٹوں میں ہیں جن کی سکیمیں وہ کہتے ہیں ہمارے تو ٹینڈر تک بھی پاس نہیں ہوئے نہیں ہو جائیں گے میرا خیال ہے اگر کوئی کسی کی تاخیر ہے تو وہ مجھے ایڈنٹیفائی کر دیں میں بھی حلپ کروں گا کہ وہ جلدی ہو جائیں اچھے سا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کے الیکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ ہم تیزی کے ساتھ ان فنڈز کو جاری بھی کروارے ہیں اور ان کے اوپر ایگزیکیوشن بھی ہو رہی ہے اور یہ اصل میں لوگوں کا دیکھیں میں یہاں پہ جو مین کنسرن ہے میں نے حکومت کی میٹنگوں میں بھی جا کے کہا ہے پبلیکلی بھی کہا ہے لوگوں کا کنسرن ہے صاف پانی جو پورے شہر میں نہیں ہے جو پورے شہر میں نہیں ہے لوگوں کا کنسرن ہے سیوریج کے صاف ان کی گلی ہو سڑک سفائی بھی بنی ہوئی ہو یعنی پی سی سی لگی ہوئی ہو آج سی ایم صاحب نے ایڈ ایم سی کا ایم ڈی بھی بدل دی ہے لیکنہ جی یہ تو بہت ساری تبدیلیاں کرنی چاہیے میں بالکل آپ کی وساطت سے اپیل کر چکا ہوں وزیراعلا کو اور ریلی لوگ جو بھی رائے رکھتے ہوں وزیراعلا کے بارے میں آئی ایب بری پوزیٹیف اپیلیاں ہماری بھی بڑی پوزیٹیف جو باظر اپیتیم جو بات ان کو کہی جاتی ہے وہ سنجیدی کی سے سوچ پر عمل کر رہتے ہیں آپ کے لوہر کے جتنے ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں ڈیلیور نہیں کر رہے ان دی فیور او پبلیکل کرنا چاہیے نہیں کر رہے نہیں کر رہے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو الگ نہ کر دیجئے نہیں نہیں کر رہا لیکن لو ادارے یہ اپینین شوڈ بی کانٹینیویس ورنہ وہ بیچ میں کٹ دیں گے تو صرف آپ کہیں گے چوئی صاحب نے کہا ہے ادارے نہیں ان کی افیجنسی کو امپروو ہونا چاہیے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں آپ پوری سراحت سے میں قوم کے سامنے بھی اور لوریوں کے سامنے بھی رکھتا ہوں دیکھیں میں کنزیومر ہوں نا میں بل دیتا ہوں پانی کا جب آپ بل نہیں میں دیتا تو آپ میری بجلی پانی کاٹ دیتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ جی بارہ گھنٹے ہو گیا جی اب آٹھ گھنٹے ہو گیا میرا کیا قصور ہے اگر چالیس سال کے اندر اس شہر کو آپ نے صاف پانی سے محروم کر دیا ہے تو میں کنزیومر ہوں ایز ایک کنزیومر میرا کیا قصور ہے آپ صاف پانی نہیں دے سکتے صاف دیکھئے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو یعنی فراہمی ہے آپ اور میں بحیثیت سیبل انجینئر کا آپ کو یہ بتاؤں کہ نقاسی یہ آپ پہلے ہوتی ہے فراہمی آپ بعد میں ہوتی ہے کہ جب پانی آئے گا تو اس نے کہیں جانا بھی ہے اس لیے میں یہ نہیں اپنی ذمہ داری دوسروں پر نہیں شفت کر رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو اپنی افیشنسی کو انکریز کرنا چاہیے یہ کہہ کہ پانی نیچے نہیں رہا پانی نیچے نہیں رہا تو دیروہ سمبڈی ہے پی ٹی آئی تو آ جا رہی ہے تو یہاں چالیس سال جو رہے ہیں وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں پی ٹی آئی ایران خان نے تو کم از کم یہ چینل یعنی لیک بنانے کا جو فیصلہ کی ہے اگر دس سالوں میں وہ لیک بن جاتی ہے تین پانچ اس کے اوپر یہ پلانٹ لگ جاتے ہیں پانی صاف کرنے والے تین بیراجز بن جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ لہور کو سب سے زیادہ فائدہ اس پروجیکٹ سے ہو چلیں بہت چی بات ہے فائدہ ہونا بھی چاہیے ابھی جو آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو سارے درہول شہر میں بھی دردور آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ نراز ہیں پارٹی سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ پارٹی ان کو لفٹ نکراری ہے یہ آپ کا تنظیمی معاملہ ہے وہ تنظیمی معاملے کے اندر ان ٹکٹ ہولڈرز کا رول کیا ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کریں گے اب اور وہ بلدیاتی الیکشن میں کیا کریں گے لیکن جی سارے ٹکٹ ہولڈرز کو ہم آن بورڈ کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں آتے نا جی نہیں کچھ نہیں آتے نا جی ملکہ ان کو نہیں آئے جاتے یہ وہ اگر آ کے ہم سے کوئی بات کریں تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا میں آپ کی بات نہیں سنو گا اکثریت آتی ہے غالب اکثریت آتی ہے کچھ دو چار دوست اگر نہ آتے ہوں میں آپ کی فسادت سے انہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا جو استحقاق ہے وہ جتائیں اور انشاءاللہ ہم جو پوری تنظیم اور یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے they go together یہ الگ الگ کام کریں گے تو ریزلٹس نہیں آسکیں گے ہوتا ہے تھوڑا بہت اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن ہم تو گالیاں کھا کے بھی بدمزا نہ ہوگئے آپ کی پارٹی کے لوگی کہتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ گفتار کے غازی زیادہ ہیں کردار جو ان سے ہے وہ کم بھی دکھاتے ہیں باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں چیزیں دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کام جو ان سے ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ان کے دعوے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ جزوی طور پہ کوئی ٹھیک بھی کہتا ہوگا سوائے تنظیمی کام کے میں دنیا کا اور کوئی کام نہیں کرتا اللہ بہت اولا شریک اس کا گواہ ہے پھر آپ مجھے بتائیں لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے تنظیمی طور پہ پریشر ڈالتے ہیں آپ ان اداروں پہ دنکے کی چوٹ پہ ڈالتا ہوں میرے بارے میں معلوم کر لیں حکومت کے کورٹر سے کہ کس طرح دنکے کی چوٹ پہ جا کے بات کرتا ہوں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا اور آئی اب ٹولڈ سی ایم صاحب ان کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں کا جو سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہا شیئر کو ہم اس طرح نہیں رہنے دینا چاہتے اگر یہ پہلے محروم رہا ہے تو ہم انشاءاللہ یہ کام کریں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سبائی کابینہ کے ارکان تھے لاہور سے بہت ویجلنٹلی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ جلد ازل لاہور کے حالات کو بہتر کریں ایک آپ کی پارٹی کا سوال یہ بھی ہے کہ جو یہ ایم پی اے ایم اے کی سفارش ڈال گئی ہے پیچ میں کوئی مینسپل کارپریشن کا کام کروانا ہو گٹر کھلوانا ہو لائٹ لگوانی ہو واسا کا کام ہو وہ ایم پی اے ایم اے یا کوارڈینیٹر کی سفارش ہوگا اگر کوئی بندہ کروالیتا ہے تو گورنر ہاؤس سے فون جاتا ہے کسی پی آر او کا وہ کہتا ہے واسا کے ایم ڈی کو کہ یہ فلان جنسا انجینئر ایس کو چینج کر دو فلان ایس ڈی او کو چینج کر دو یہ کیسے ہے اور یہ آپ کی نظر میں ہے میرے خیال ہے آپ گورنر صاحب کی بات کر رہے ہیں بلکل قطعی مداخلت کرنے والا آدمی نہیں ہے بی آر او شیئر او کافی ایکٹو ہیں میں نہیں سمجھتا باتیں انشاءتیں اس طرح چلتی رہتی ہیں میرے پاس لوگ بھی ہیں جو ہٹے ہیں بہت جلد جتا ہے مجھے فون جل کے کہا کہ گورنر آؤس سے فون ہے نیبر اوڈ بن جائے گی نا بٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں نیبر اوڈ بن جائے گی نا تو کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا لوگ اپنے نیبر اوڈ کے جو بھی سربراہ ہوگا اس کے پاس سے چلیں بہت ناظرین آپ نے سن لیا جو چوئی جا صاحب نے کہا نیبر اوڈ کاؤنسل اور ویلیج کاؤنسل دو کاؤنسل ہیں جس میں آپ کے تمام دنیادی مسائل کو حل کیا جائے گا اور ان کے حل کے لیے کوششیں کی جائیں گی اجاہ چوئی صاحب ہمارے سے موجود تھے آئے اور لوگ اسے بات کرتے ہیں اور بلدیاتی نظام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں غصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلکل لوگوں میں غصہ ہے گرمان پکڑنے کو آگئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے ہم لوگ کس کے آگے سنائیں سنائیں باتے جا کے جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے بلوہ ہماری سنائی کوئی نہیں ہوتی ہے آپ نے بات سن لی اجاز جوئی صاحب کی اجاز جوئی صاحب سے جو سوال بوچھا تھا کہ ٹکٹ ہولڈرز ان سے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور مسئلے مسائل جو ان سے ہیں صرف انتظامی ہیں اور گورننس کے ہیں اپنی انٹرنل گورننس کے ہیں تو اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ٹکٹ ہولڈر ہیں اندرون شہر سے پی پی وان فور سکس سے زمان نصیب صاحب مجھے اسلام علیکم کیسے ہیں زمان صاحب یہ بھی جن سے بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں اپنی سٹینڈنگ کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس بلدیاتی الیکشن میں جی الحمدلل اچھی سٹینڈنگ ہے جی اپنی ٹیم میں ہم تیار کر رہے ہیں اپنے طور کے اوپر جس میں ہم نے اپنے بندوں کو وہاں پہ مدانوں میں اکھرا کرنا ہے الیکشن لڑا نا ہے اور انشاءاللہ ان کو اچھی سٹرٹیجی دیں گے جی ٹھیک ہے مجھے جو اجازہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم فنڈ نہیں کریں گے اپنے جو چیئرمین کے جو ہمارے لوگ ہوں گے نا ان کو ہم فنڈ نہیں کرے پارٹی فنڈ نہیں کرے گی ہاں ان کو مشورہ ضرور دے دیں گے فنڈ نہیں کریں گے آپ فنڈ کریں گے اپنے لوگوں کو جو آپ کے حلقے میں نیچے کھڑے ہوں گے دیکھیں جی مجھے تو ابھی تک آج ڈھائی سال ہو گیا ابھی تک مجھے تو اکر بے کا فنڈ نہیں ملا میرے جیسے بندوں کو فنڈ نہیں ملا تو انہوں نے چیئرمینوں کو کیا فنڈ دینے جو ہجازہ صاحب کو میں نے کہا کہ جناب آپ کے جو لوگ ہیں جس سے اس طرح ابھی ایک نئی لسٹ آئی ہے پنجاب اسیمیلی کی جس میں مینسپل فنڈ لکھا گیا ہے مینسپل فنڈ کے اندر دھائی دھائی تقریباً پانچ پانچ کروڑ اپیہ جو انسا ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز کو بھی ملا ہے چار چار سے پانچ پانچ کروڈ روڈ پیہ وہ کس شکر میں ملا ہے اور آپ کو ملا ہے کیا جی مجھے تو بھی دا کوئی نہیں ملا سب سے پہلے لہول میں بندہ میں ہی تھا جس نے اپنی سکیم میں سب سے پہلے وہاں پہ ڈی سی آفی جمع کرویے پھر باہد میں کہا گیا جی آپ کمیشن آفی جمع کرویے وہاں پہ جمع کرویے پھر کہا گیا مجھے جی آپ ٹاؤن آل جمع کرویے جیسے ہیں وہاں پہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز ہے وہ وہاں کے نمائندے ہیں تو وہ تو چلے گئے جیل میں اب آپ وہاں بچتے ہیں تو آپ کو آگے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کام کریں دیکھیں نی لوگوں نے ہم سے بہت امیدے لگائی ہوئی تھی اتنی امیدے لگائی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا آپ یہاں سے ججمنٹ کر لیں ہمیں کوئی کہتے تھا کہ جہاں پہ سٹیل لائٹ لگوایا تھے ہم لوگ تو بات کا مجبور ہوئے تھے قاملت کس سے لایٹ کوئی بات ہی نہیں کرتا اسٹیل لائٹ Süantis سے بات کرتے ہیں ڈاؤن والے سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے با فنڈ نہیں ہے کسی اور سے جا کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فنڈ نہیں خوب Graf nuus ہاں جو عزاد چاوزی صاحب کیا بات کر رہے ہیں عزاد چاوزی صاحب نے اپنے طور پر اماعے بیس قلی کا فنگر ضرورٰ منضور کروا لی ہوو ہے کچھ وفاق سے کروا دی ہے کوئی نیچے سے کروا دی ہے لیکن ہم جیسے ٹیکٹ ہولڈر جو سے جنہوں نے یہاں پہ تگرہ کی الیکشن لڑا ہے الحمدللہ آپ کو پتا ہے میرا الیکشن جن کے ساتھ تھا وہ حمدہ شباز شیف تھا تھے جن کے ساتھ میں نے جن کے خلاف میں نے برپور کے سب کا الیکشن لڑا اور تقریبا میرا چیل سار کے زیادہ وہ بورڈ تھا لیکن میں بڑا اس معاملے میں اپنی عمام کی آگے بڑا شرمندہ ہوتا ہوں جب مجھے کہا جاتا ہے کوئی پیشور کروا دو جب مجھے کہا جاتا ہے کوئی سٹیل لائٹ کروا دو لگوا دو کوئی کوئی مجھے کام کہا جاتا ہے گلی سرک بنوانے کا تو میں بڑا شرمندہ مسئل کر دوں گا ہم لوگوں کیوں کس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو با ہے جی بالکل یہ اس میں ایک ہی ذمہ دار ہے میں مادت کے ساتھ یہ لفظ بولنا چاہ رہا ہوں میں نے پہلے آج تک نہیں بولا تھا اب مجھے نہیں بتا میری اس بات کو کون کس انگل سے لے گا میں اس پہ کسوروہ سمجھتا ہوں تو اجاز چوزی صاحب کو سمجھتا ہوں کیا وجہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں چی ان کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں آپ ان سے ملے ہیں ان سے آپ دیکھیں اجاز چوزی صاحب کے دروازے بالکل کھلے ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ وہ ایسا آپ کو لولی پوف دیتے ہیں کہ آپ کی سوچ نہیں ہوتی اچھا میٹھا ہوتا ایسا میٹھا لولی پوف جیسے آپ کی سوچ نہیں ہوگی میں مازد کے ساتھ یہ لفظ بولنا چاہ رہا ہوں اور بڑا یہ آج دھائی سال بعد میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لوگوں نے مجبور کی ہے ہم نے اپنے ہلکے کے بندوں کو کام نہیں کیا اب آپ یہاں سے ججمنٹ کر لیں میرا ووڈ کتنا تھا اور یہ اسی مقابلے میں دیکھ لیں کہ اب میں کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ دیوان صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ جسمểnدی کی میںئا کہ oss اجاز چوچی صاحب کی بات کروں گا. اجاز چوچی صاحب بہت نائصف یہ کر رہے. آپ کے ساتھ شارق جمال بٹ صاحب تھے دوسرے. نہیں وہ طارق صداد تھا. طارق صداد صاحب تھے. ایک تین تھے. ایک تارق صداد تھے. نہیں نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اینے کے نیچے تین تھے. ایک میں تھا. ون فور سک سے دوسرا تھا. تیسا عجاسم شریف صاحب تھے. آجاسم شریف صاحب تھے. ہاں جی عجاسم صاحب. ٹھیک ہے. اور تینوں کیا یہاں پہ لہوڑ میں آل موسٹ اقریباً نائنٹی پرسنٹ ٹکٹ ہولڈرز ایسے ہیں جن کو بلکلی کوئی پوچھنے والا ہے ہاں مہر واجد عظیم صاحب ہیں خالد گجر صاحب ہیں کسی کو بھی بند نہیں ملا مہر واجد عظیم صاحب تو اب تنظیم میں ہیں وہ تو کچھ اپنا جگار لگا لیں گے ادر وائز آپ خالد گجر صاحب کو دیکھ لیں ملک عاصف صاحب کو دیکھ لیں مجھے دیکھ لیں تارک سزاد کو دیکھ لیں اجازم شریف صاحب کو دیکھ لیں ملک جبیت عوان صاحب کو دیکھیں منصف عوان کے ذات دیکھ لیں کیا کیا زیادتی کی جا رہی ہے بڑی بڑی بات باتیں ہیں جو میں آپ یہاں پہ کس کس کی بات آپ کو کیا وجہ ہے یہ کیا کرتے کیوں ہیں کیا آپ سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ نون لیگ میں مل گئے ہیں صرف ایک ہی بندہ وہ اجاز چود رہی وہ تو کہتے ہیں یار مجھے تو ساری سائنس آتی ہے میں اندر ہر چیز کو سمجھ سائنس ان کی لے بیٹھی ہے وہ سائنس کے ساتھ جوگرافیہ دیارتے ہیں جوگرافیہ کے ساتھ اوپر نیچے دیارتے کر کے نا لوگوں کا بیڑا کرنے کو انہوں نے ٹھکا اٹھایا ہوا ہے انہوں نے بیڑا کر کیا ہماری پارٹی کا پاکستان تریخین صاحب آپ نے اس کے اندر مجھے پتا ہے آپ اس بات پہ مجھے کہیں گے میرے لیڈر قائد میرے نے یہ اتنی مجھے خیمت دی ہے کہ میں حقی بات بالکل آ کے کیمرے میں کہہ سکتا ہوں لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہوں مازد کے ساتھ اجاز چوئی صاحب نے ہماری پارٹی کا بیڑا گر کیا مازد کے ساتھ اچھا چلیں سکیمز پہ واپس آتے ہیں یہ جو سکیمے ہیں جو تمام کی تمام دی جاتی ہیں آپ نے بھی دیں آپ کے دوست ہیں بلال بھٹی صاحب انہوں نے بھی دیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ ہی نہیں آیا حالانکہ اپروو ہے ان کا نام لسٹ میں بھی ہے دیکھیں یہ فنڈ کی جنسی بات ہے بیسکل یہاں پہ فنڈ ہمیں کہا گیا تھا جی پیشنے سال کہ آپ اپنی اپنی سکیمیں دے دیں ہم آپ کو نا یہ پیشنے ٹرنیور میں یہ جنسک یہ اپنا یہ انیس بیس والا انیس بیس والا وہ آپ کو اس میں کلیر کر دیں گے جی لو جی رات و ہم نے سکیمیں دے دیں بتا نہیں کیا کیا کچھ کر کے دیا پتا چلا جی یہ فرنٹ چلا گیا ایم سی ایل میں اب یہ ایم سی ایل میں شفٹ ہو گیا ہے اس کے بعد پتا چلا جی کہ اب ایم سی ایل نے اس کو کنورڈ کر دیا جی لوکل گولمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسا اس کا میکنیزم را دیا جو سیدھا ٹاؤن ہال کو ٹاؤن ہال ڈیل کرے گا سیدھا سی ایم آ اس کو بتا نہیں چلتا ہے یہ فرنٹ کہاں کا کہاں نکل آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں غصہ ہے پاکستان تحریکن صاحب کے لیے بلکل لوگوں میں غصہ ہے گرمان پکڑنے کو آگئے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے ہم لوگ کس کی آگے سنائیں سنائیں باتیں جا کے جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے برماری سنائی کوئی نہیں ہوتی آپ تو آخری ہر بھائی ہی رائے گیا تو آپ نے بلایا میں نے بات کر لیا آپ کے ساتھ میں چلیں بہت بہت شکریہ اور جو بلدیاتی الیکشن ہے ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا بلدیاتی الیکشن ایسا لڑکے دکھائیں گے پتا چلے گا کہ واقعی کوئی الیکشن ہے چلیں بہت بہت شکریہ آئیں ناظرین آپ کو چل کے دیوان صاحب سے بات کرواتے ہیں مہیودین دیوان صاحب وہ بھی اسی حلقے سے ایم اے نہیں ہے لیکن لاہور کے صدر ہیں ان کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہے جس میں ترقیاتی پند رکھا گیا تو چل کے پوچھتے ہیں ان کا ایرڈسٹ کیا جائے گا چاہے ہیں جنہیں بلدیات کا پروگرام کر رہے ہیں بلدیات کے بارے میں باتشک کر رہے ہیں اس وقت جب میں بیٹھا ہوں یہ پاکسان تحریک انصاف کا دفتر ہے لاہور کا اور یہاں پر جو شمالی لاہور کے صدر ہیں مہیودین دیوان صاحب محرصت موجود ہیں جنرل سیکٹری محرصت موجود ہیں مہر واجد عدیم صاحب عفیق صدیقی صاحب محرصت بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بلدیات کی جو بات ایرڈمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں بلدیات کے الیکشن ہوگا نہیں ہوگا اس پہ بات کر رہے ہیں مہیودین دیوان صاحب جن سے ہیں وہ پاکستان اسپیشلی لاہور کے شروع شمالی لاہور کو رپیسنٹ کرتے ہیں اندرون شہر کی جو سیاست ہے اس میں بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں جو میرے ساہب ایٹھے میں مہیودین دیوان صاحب کو رہا جاتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے ہمارے تھوڑے دکھ میں آپ کہہ رہے ہیں نہیں خوشی سے کہہ رہا ہوں اچھا مجھے آپ کا وہ جذبہ نظر نہیں آیا نا اقدام میں کیونکہ کافی جذبے میں آیا تھا آگے سے آپ نے پچھ کو پینیچے پھینک دیا تھا بلدیات کی الیکشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں خوش ہیں آپ ہاں جی الیکشن ہونے چاہیے جی لوگوں کے جو مسائل ہیں چھوٹے موٹی ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ پاکی بات ہے پارٹی کی بلدیات ہوتی ہے یہ پارٹی کی مضبوطی شو کرتی ہے آپ کو لگتا ہے پارٹی انٹرنلی لاہور سپیشلی لاہور شہر کے اندر بڑی مضبوط ہے کہ وہ الیکشن میں جا رہی ہے ایک بات آپ کو بتاؤں جو پچھے الیکشن ہوئے ہے نا اس میں ہمیں سترہ فیصد سیٹے میں نہیں ہے تو انشاءاللہ اس سے بہتر ریزلٹ ہم دیں گے آپ کو لگتا ہے ہم دیں گے مہر مہر صاحب ابھی آپ کو لگتا ہے کیونکہ جس طرح الیکشن ہوئے تھے پہلے تو آپ نے ووٹ لیا تھا یہ کہہ کے کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے ہم ترقیب آ کے دیں گے آپ نے بھی اب ہم آپ کے پاس انٹرویو کرنے آئے الیکشن کے دنوں میں تو آپ نے کہا تھا کہ ہم چیزیں بدل دیں گے ابھی دو سال ہو گئے ہیں حکومت پنجاب حکومت آپ کی ہے اور بڑی مضبوط حکومت ہے سینٹر میں آپ کی حکومت ہے آپ کو لگتا ہے آپ نے لوگوں کو کچھ ڈیلیور کیا ہے کہ اب دوبارہ آپ جائیں تو آپ آپ یہ تو نہیں کہہ سنگی کہ ہم چینج کریں گے اب آپ یہی کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو کیا کہیں گے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جب آپ گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو کئی معاملات کے بارے میں صحیح ادارت نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں پہلی مرتبہ اور صبح پنجاب میں پہلی مرتبہ اقتدار میں آئے ہیں تو لہذا ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز جو جو الیکشن کے دوران تو ہمیں ایسے ہم حسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑا آسان ٹارگٹ ہوگا لیکن گورنمنٹ کے آنے کے بعد مسائل اس قدر زیادہ تھے کہ ہمیں اپنا اصل ٹارگٹ اچیو کرنے میں ابھی ٹائم درکار ہے تو یہ دو سال تو ہم نے اپنی جو جتنے ہمارے مسائل تھے جتنی ہرڈلز ہی ان کو ختم کرتے ہوئے ہمارا یہ ٹائم گزرایا انشاءاللہ ہوتا اللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اب بہترین ایک تنظیمی ورک کے ساتھ ہم آگے بارے ہیں مہر صاحب اس کا مطلب دوبارہ ابھی آپ فیوچر میں ہی ہمیں لگ رکھیں گے کہ مستقل میں یہ ہوگا 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 اسی اسی ٹنیور میں آپ کو طاقت آئے گی جو کہا جا رہا ہے آپ اس نظام سے راضی ہیں آپ نے وہ ایکٹ دیکھا ہے کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں آپ کو لگتا ہے وہ ایکٹ اتنا مضبوط ہے کہ اب حفیف صدیقی اگر بنتا ہے چیرمن بنتا ہے یا میر بنتا ہے تو وہ طاقتور ہوگا بڑی با اختیار قسم کے یہ اب نیبروڈ بن رہی ہے تیس فیصد ترقیتی فنڈ جو ہوگا پنجاب کا وہ نیچے نیبروڈ اور بلدیار اس میں آئے گا ویلیج کونسل میں اور ان کے پاس سارے اختیارات ہوں گے کسی سے پوچھنے کی ایم پی اے یا ایم این اے سے فنڈ لینکس ضرورت نہیں راضی ہیں آپ کے ساتھ جی الحمدلہ ابھی میر کا جب الیکشن میں میر سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں خبر دے دوں ابھی ہم یہ ڈسکس کر گیا ہیں کہ جو تمام یہ تھیم مینسفل کمیٹی جو بنائی تھی مینسفل کا ایک سکیم بنائی گئی تھی مینسفل فنڈ کی اس کے اندر لوگوں کو فنڈز ملے ہیں آپ کو پسا ہے ملے ہیں نا دو دو تین تین کروڑ روپیہ لوگوں کو ملا ہے اس میں آہ لسٹ میں بہت سارے لوگوں کا نام ہے جو ہارے ہوئے بھی ہیں جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا نام ہے اس ٹکٹ ہولڈرز میں آپ کا نام نہیں ہے نا مہر واجد عظیم صاحب کا نام ہے کہ جن کو فنڈ ملے ان کی کوئی سکیمیں ہیں کیا آپ نے کوئی سکیمیں نہیں دی دیکھیں جی بعد یہ جو بندے جیتے ہیں فنڈ ان کو ملتا میشہ زبیر نیائی صاحب ان کو مل رہا ہے میڈم یاسمی راشد کو مل رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں بلال بھٹی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بھی سکیمیں گئی نہیں ہیں آپ کی کوئی سکیمیں نہیں گئی ان کو وہ بھی تو ہارے ہوئے تھے ہیں انہوں نے دو دو الیکشن لڑے دیکھیں میڈم جو ہے میڈم نے میڈم وزیر بھی ہیں تو جو وزیر ہیں پارلیمنٹ کی رکن بھی ہیں دیکھیں میری باپ سے نے وزیر بن گئی ہے اور وہ بھی ہیلتھ کی اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور دیکھ لیں کرونا کا حال پاکستان میں دنیا کو پہلا نمبر بھی لے آیا ہے اللہ کی وجہ سے یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ نراض ہو جائے گی ہم نہیں نہیں ہم نے کبھی بھی نہیں یہ کہا دیکھیں میں نے تو آج بھی یہ کہتا ہوں اللہ کی زاد ہے جو میں بچا گئی یہ بھی بات ہے اور دوسرا اللہ نے ایک نیک آدمی بھی ہمیں بیجا ہے جو عمران خواہ کی شکل میں دیا ہے جو یہ بھی یہ بھی نیک ہیں دیکھیں انہوں نے اب یہ باروب شخصیت بن گئے ماشاءاللہ بارش تو بارش تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ جب کوئی ایسا موقع تھا تو اللہ پاک حکمران بھی اچھے بھی دیتا ہے کون کو تو وہ میری بات سمجھ لیں لے آپ کو زرطاج گل وزیر میں بڑا فرق ہے میری بات آپ سمجھ لیں دیکھیں مہر صاحب آپ کیا کریں گے نینسوک میں کیا کہیں گے جاں جی بار صاحب نینسوک ہماری یونین کونسل نمبر وان ہے جی اور لاہور کی انٹرس ہے کیا کہیں گے مازا آپ نے صحیح نشان دی کہ ابھی تک تو وہاں پہ مسائل جو کہ تو میں صاحب یہ آپ کو ہی بتایا اور مجھے بتا ہم دونوں وہیں گھڑتے ہیں جی 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 بارشاد راہ جی 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 سیوریج لائن بیکار وہ جڑا مالا روڈ ختم بیکار جی اسی طرح اسی طرح ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم نے نشاندہ ہی کر رہے ہیں مسائل جو آج سے دو سال پہلے تھے وہ آج بھی مجھوڑ ہیں لیکن بار صاحب ایک اچھی امید کے ساتھ ٹھیک ہے میری ایک ایک یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے ٹھیک ہے اور جب ہمارا ٹرنیور مکمل ہوگا یہ مسائل مسائل نہیں رہی گا اب عفیف صدیقی ان سے ہیں وہ چیئرمن کا دیکشن لڑیں گے یا میر کے لیے آئیں گے جی میر کا ایک لاہور کا پینل بن رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو جیتے ہوئے چیئرمن تھے امید ہے کہ ہمیں اس میں ایڈیسٹ کیا جائیں گے صدیقی صاحب آپ چیئرمن کے الیکشن میں نہیں جائیں گے میں ڈسٹرک کا میمبر تھا دوہزارہ سے تو میں ابھی بھی جاؤں گا کہ میں ڈسٹرک میں ہی میمبر تھا یعنی کہ چیئرمن کے لیے نہیں جائیں گے واتر لائن ہے وہ ٹو ٹی وی اور وہ ڈی سی آوس ہے سامنے اور یہ صاف پانی پینے کا جو بچا رہا ہے نا واسہ بچا رہا ہے اور وہاں سی ایم صاحب جو ان سے ہیں وہ کریڈل لے رہے ہیں کہ لاہور کا پانی ہم نے بچا دیا ہے مجھے کہہ دیں کہ میں بکاو ہوں سب کہہ دیں لیکن یہ حقیقت ہے آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو اگر انکار کریں گے نا تو آپ میں اور اس کبوتر میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے یہ میں جیو آر ون میں موجود ہوں جیو آر جن سے ہے وہ گورنمنٹ آفیسرز کی ریزرنس ہے آگے سی ایم ہاؤس بھی آتا ہے اور اسی جس سڑک پہ موجود ہوں اس پہ آگے ڈی سی آفیس ڈی سی ہاؤس ہے دیکھیں درہ میں کوئی چیز دکھاتا ہوں میں نے کہا یہ نا کہہ دیں کہ بارش کا پانی تھا بارش کے پانی پہ کھڑے ہو گئے تو ہم سورس دکھا دیں آپ کو یہ پانی نکل رہا ہے یہاں سے ساف پانی لگ رہا ہے کیونکہ نکل زمین کے اندر سے رہا ہے اندر کوئی نا پائپ ٹوٹ گیا ہوا ہے واتر لائن ہے وہ ٹوٹی بھی اور وہ ڈی سی ہاؤس ہے سامنے اور یہ ساف پانی پینے کا جو بچا رہا ہے نا واسہ بچا رہا ہے اور وہاں سی ایم صاحب جو ان سے ہیں وہ کریڈل لے رہے ہیں کہ لور کا پانی ہم نے بچا دیا ہے یہ آپ لور کا پانی بچا رہے ہیں یہ صورتحال دیکھ لیں یہ ساف پانی ہے دی سی صاحب روز گزرتے ہیں یہاں سے دانش عفضال صاحب پوٹو بھی دیکھ لیں ان کی پچھانے میں سانی ہوگی آپ کو دانش عفضال صاحب یہاں سے روز گزرتے ہیں یہی سے گزر کے جاتے ہیں اپنی وہ گاڑیوں کے اندر پولیس کے کافلوں کے اندر دیکھیں لوگ کیسے گزر رہے ہیں یہ ڈی سی ہاؤس ہے اور وہ سامنے پانی ہے وہاں پہ کتنا فاصلہ یہاں پر ہارڈلی یہ کوئی دو سو تین سو قدم ہوں گے اور یہ آپ کے سامنے ہیں اب چراغتلین دیرہ کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں ذمہ داری کہہ دیں وہ ساری آپ کے اوپر ہے جو مرجی کہہ دیں مجھے کہہ دیں کہ میں بکاو ہوں سب کہہ دیں لیکن یہ حقیقت ہے آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو اگر انکار کریں گے تو آپ میں اور اس کبوتر میں کوئی فرق نہیں ہوگا جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے باتیں کچھ بھی نہیں نہیں تھیں باتیں ساری پرانی ہیں چیرے بدل گئے ہیں وہی روایتی چیزیں ہیں کہ ہم کر رہے ہیں ہو رہا کر جائیں گے اور یہ بھی development ہو رہی ہے وہ بھی ہو رہی ہے دو سال گزر چکے ہیں ان دو سال کے اندر کتنی ترقی آئی ہے میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں اور جو میرے بزرگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ بہتر اپنے بچوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ تمام باتیں وہی ہیں جو پچھلے بھی کرتے ہیں جو تبدیلی کے لیے آپ سخواہ تھے جو تبدیلی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے وہ شاید ابھی کافی دور ہے اس تک پہنچنا ابھی کافی ٹائم لگے گا لیکن پھر بھی رواں دواں ہیں منظر کی طرف جو رک گئے تھے تھوڑا عرصے کے لیے وہ دوبارہ سے رواں دواں ہو گئے ہیں اور چیزیں جو ان سے یہ دوبارہ چل پڑی ہیں بلدیاتی انتخابات جو ان سے ہیں وہ آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ہماری دعا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ضرور ہوں اور بلدیاتی انتخابات میں آپ بھرپور حصہ لیں کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہی وہ انتخابات ہیں جس کے ذریعے عوام تک پاور آتی ہے اور عوام جن سے ہیں وہ اپنی پاور ایکسائس کرتے ہیں ان کے نمائندوں کو پاور ملتی ہے اور یہی وہ نظام ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ملک جن سے ہے وہ پراپرلی جمہوریت کی طرف موو کرتا ہے ورنہ تمام جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بلدیاتی انتخابات جن سے ہیں وہ ایک بڑی مضبوط اقائی ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات کو لے کے جو تمام صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارگردگی آپ کے سامنے ہیں ابھی جو جو باتیں ہو رہی ہیں جو جو نئے ترقیاتی فنڈ کی بات کی جا رہی ہے وہ لگے ہیں یا نہیں لگے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو دریجاز صاحب نے جن علاقوں کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ یہ علاقے جو ان سے ہیں وہاں وہاں ہم نے کوشش کر دی اور وہاں وہاں کام ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں وہ علاقے کے رہنے والے جو ان سے ہیں اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہتر بتا سکتے ہیں ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا نیچے نمبر چل رہے ہیں اور اس پر بتائیے گا کہ وہ کام شروع ہوئے ہیں کہ نہیں اپنا خیار رکھیں مجھے جا دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہ لافز پاکستان سندر بات